تو دوستو کوئی بھی سیڈلنگ کرتے وقت یا چاہے آپ سبزیوں کی سیڈلنگ کر رہے ہیں پھولوں کی سیڈلنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور یا کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں پودا لگا رہے ہیں کسی بھی قسم کا تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے ہماری مٹی کہ ہماری مٹی کیسی ہے تو دوستو آج اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سوفٹ ویلڈرین اور رچ سوئل کیسے تیار کر سکتے ہیں ان تین چیزوں کا آپ خیال رکھیں یہ فارمولا آپ یاد رکھیں کہ آپ کی مٹی سوفٹ ویلڈرین اور رچ ہونی لازمی ہے تو یہ کیسے ہوگی اور میں آپ کو یہ مٹی تیار کرنے کے بعد اپنی جو پنیری میں نے لگائی ہوئی ہے اسی مٹی میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کیسے اچھے سے گروہ کر رہی ہے اس کا ریزلٹ دکھاؤں گا کہ میری پنیری کیسے اچھے سے گروہ کر رہی ہے تو دوستو سوفٹ کیسے ہوگی ہماری مٹی سوفٹ ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے جو مٹی لینی ہے وہ ہے بھالو مٹی کسی نرسری سے جو دریا سے یا نہر سے نکالی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوکو پیٹ موجود ہے یہ ہمارے پاس کوکو پیٹ موجود ہے یہ ہماری مٹی کو سوفٹ کرے گی ایک تو ہماری یہ بھالو مٹی ہوگی وہ آل ریڈی کچھ بہتر ہوگی اس کے بعد ہم جب کوکو پیٹ کو اس میں مکس کریں گے تو ہماری جو مٹی ہے اور سوفٹ ہو جائے گی اگر کوکو پیٹ موجود نہیں ہے یہ گائیں کا گوبر میرے پاس موجود ہے اسے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ سب سے بہتر خاد ہے جو کہ پودوں کے لیے بہترین مانی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ہماری مٹی کو ایک تو سوفٹ کریں گی نرم کریں گی اس کے بعد جو رچ کرے گی ہماری مٹی کو رچ یعنی کہ اس میں جو طاقت پیدا کرے گی وہ ہے ہماری پتوں کی خاد یہ پتوں کی خاد ہے یہ ہماری مٹی کو رچ کرے گی اس میں طاقت لائے گی جو کہ سیڈلنگ میں یا کسی بھی پلانٹ کو لگاتے وقت ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی جو ہمارے پودے کو طاقت دے گی وہ یہ خاد ہے یہ گوبر کی خاد جو ہم نے لی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے پودوں کے لیے یہ ہمارے پودوں کے پتوں کو ہرہ بھرہ رکھتی ہے اور اس میں جان ڈالتی ہے تو یہ ہوگی رچ سوفٹ اور ویل ڈرین جب ہم ویل ڈرین کیسے ہوگی جب ہم ان چاروں چیزوں کو مکس کر لیں گے تو ہماری جو مٹی ہے ویل ڈرین ہو جائے گی ویل ڈرین کیسے ہوگی جی ہم نے ان کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی نرم ہو جائے گی اس میں جو بھی ہم پانی ڈالیں گے وہ اس میں کھڑا نہیں ہوگا چاہے ہم اگر اضافی پانی دے دیتے ہیں اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا وہ نیچے سے گملے سے نکل جائے گا تو یہ ہماری ویل ڈرین مٹی ہوگی اب پانچوی چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے دوستو وہ ہے میں نے یہ راخ لے لی ہے کسی بھی قسم کی لکڑیوں کی راخ لے لیں یا کسی اور چیز کی راخ آپ لے سکتے ہیں راخ کا فائدہ کیا ہے راخ کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ یہ ہماری جو مٹی ہے اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے ایسے چھٹا سا لگا دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ یہ ہماری مٹی کو فنگس سے بچائے گی فنگس لگنے سے یہ ہماری مٹی کو بچائے گی تو یہ راخ ضرور آپ لیں اور ایسے ہاتھ سے اسے چھٹا لگا دیں اس کے اوپر تو دوستو اب ہم نے کتنی مقدار میں مٹی لینی ہے یہ ہم نے لینی ہے 40% ہماری مٹی ہوگی 40% یہ ہماری پتوں والی خاد ہوگی 20% ہماری کوکو پیٹ ہوگی اگر آپ گائے کا گوبر اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوکو پیٹ موجود نہیں ہے تو آپ گائے کا گوبر استعمال کریں خار موجود نہیں ہے تو آپ گائے کا گوبر گائے کا گوبر آپ نے یوز کرنا ہے یہ لازمی یاد رکھیں کہ گائے کا گوبر استعمال کرنا ہے یہ چاروں چیزوں کو اب ہم مکس کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے اپنی مٹی مکس کر لی ہے مکس کی ہے تو یہ دیکھیں بلکل نرم ہماری مٹی ہو گئی اور کلر بھی دیکھیں بلیک بلیک ساتھ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو بلیک بلیک مٹی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی مٹی موجود نہیں تو جب ہم ایسی ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں تو ہماری مٹی ایسے سوفٹ بن جاتی ہے رچ بن جاتی ہے اور ویلڈرین بن جاتی ہے تو راہ کا استعمال آپ نے کرنا ہے ہلکا سا ایسے ہم چھٹا لگا دیں گے تاکہ جو ہماری مٹی ہے فنگس سے بچی رہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسی مٹی میں میں نے جو سیڈلنگ کی ہے اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی مٹی میں میں نے اپنی پالک گروہ کی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے تقریباً جتنے سیڈل لگائے اتنے ہی گروہ کر گئے اس کے بعد یہ میرے پاس پھول گو بھی تھی جو میں نے سیڈلنگ کی تھی اب میں نے علیدہ علیدہ بڑے پورٹس میں یہ لگا دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں مرچ کے پودے ہیں کتنے اچھے چل رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ٹوماتر کی پنیری بھی اسی میں لگائی تھی یہ میں نے علیدہ علیدہ کر دی ہے یہ دیکھیں میرے سارے ٹوماتر کے پودے دوستو یہ اسی مٹی میں میں نے چنہ گروہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کی جرمنیشن شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اپنی سیڈلنگ کی تھی پیاز کی اس کی پنیری جو ہے کافی بڑی ہو رہی ہے اور کچھ نئے پودے بھی نکل رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے میری گولڈ کی پنیری تیار کی تھی جس کو میں نے بالکل علیدہ علیدہ کر کے لگا دیا ہے کافی زیادہ ہے تقریباً جتنے سیر لگائے تھے اسی مٹی میں لگائے تھے اور سارے کے سارے اپنی جرمنیشن شروع کر چکے اور ہیلدھی بھی ہو گئے